برچ جدی کامیہ بھی سمیٹھ سکیں گے آپ کے لئے کسی بھی قسم کے خطرات مل لینا مناسب نہ ہوگا اور نہ ہی گاڑ جلانے کی کوشش کریں کیونکہ ممکنہ طور پر آپ کا حدثہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے انجام دیئے گے عملی امور کے نتائج آپ کی توقعات کے بلکل برعکس برامد ہوں اس لئے آپ جو بھی کریں گے مکمل احتیاط سے کریں گے برج دل آج آپ نے ستاروں کے اثرات کی تحت تلقی اور بیزاری کے جذبات جنم لے سکتے ہیں جس سے نمٹنے کی بجائے اپنے اردگرد کے افراد سے حصول بحث شروع ہو سکتی ہے اس حالات میں اپنی عملی سرگرمیوں کو روک دیں اور مکمل توجہ سے خلوص برے رشتوں اور اپنے اہل خانہ پر مرکوز رکھنے کی کوشش کریں اپنے پیاروں کے ساتھ حاصل کرنے میں مشکل ہوگی لیکن اس کے بغیر نہ تو آپ کے جاری منصوبے مکمل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آپ پرسکون ہو سکیں گے اپنی شریک حیات کے ساتھ باہم مشاورت کر کے اپنے مالی حالات میں پیدا ہونے والے مسائل کو سلجھانے اور موجودہ الجھاؤ کو ختم کرنے کی کوششوں کی شروعات کرنے کی منصوبہ بندی کریں برچ خود آج آپ کو اپنی روزانہ کی سرگرمیوں کی فکرمندی کو پسے پشٹ ڈالنا ہوگا اور سارے غم بلا کر کسی نئی کامیابی کے حصول میں اپنے آپ کو وقف کرنا ہوگا آج آپ بلندی اور ترقی کی جانب اپنی اران میں مزید تیزی لانے کی کوششوں میں کامیاب ہو سکیں گے اور یاد رکھیں کہ اس کام کے لیے آپ کا منتخب کردہ وقت اچھا ہے اس لیے مکمل توجہ اور حمد سے کام لے کر اپنے آپ کو اپنے منصوبوں اور مصبت سوچوں کے ساتھ متحرک کرنے کی کوشش کریں تاکہ کوئی کمی باقی نہ رہ جائے لیکن اس سارے عمل کے دوران آپ کے قریبی افراد اور ساتھ کام کرنے والے ساتھی آپ کے عدم تعاون کا شکوا کر سکتے ہیں برچ حمل آج آپ کو حدثہ حادثاتی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے خاص کر یہ موقع ان افراد کے سامنے آ سکتا ہے جو گاڑی چلائیں گے ممکن ہو تو ڈرائیونگ کے ممکنہ طور پر گریز کریں اور اپنے مالی حالات کی طرف بھرپور توجہ دیں مگر کسی بھی طرح کے اندیشوں اور شکوک و شباہات کو سر پر سوار نہ ہونے دیں آج اپنے ذاتی معاملات میں پیدا ہونے والی کسی بھی الجن کو پرخلوس افراد کی مشاورت اور کسی کے پیار بھرے جذبات کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں آپ کو سب سے اہم احتیاط یہ کرنی ہوگی کہ اپنے اردگیڈ موجودہ افراد کے ساتھ بات چیت کرتے وقت اپنے لہجے اور الفاظ کے استعمال میں اپنے آپ پر کابو رکھیں اور کسی قسم کی بدتمیزی یا جذباتیت سے کام لینے کی کوشش نہ کریں آج اپنی پیشاورانہ معاملات میں محتاط رہ کر فیصلے کرتے وقت پیش نظر حقائق کو لازمی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں اپنے اہم امور میں انجام دہی میں لاپربائی اور سستی کی وجہ سے نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے اپنے پرانے معاملات کو جلد از جلد مکمل کر کے جان چھڑانے کی کوشش بہتر ثابت نہ ہوگی آپ میں جلد بازی پر مبنی جوشیل جذبات پیدا ہونے سے آپ ایک ہی وقت میں کئی ایک کام ایک ساتھ شروع کر سکتے ہیں اور انہیں فوری طور پر مکمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے لیکن مناسب توجہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے لئے کسی ایک بھی کام کو مکمل کرنا ممکن نہ ہو سکے گا آپ کی جذباتیت کی بنا پر حالات سے کٹ کر فیصلہ کرنے کی وجہ سے آپ کو کامیابی نہ مل سکے گی آج اپنے پرانے مراسم خاص کر ایسے تعلقات جس کی بنیاد محبت بھرے جذبات تھے انہیں دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ان بہترین لمحات میں اپنے اندرونی احساسات کی وجہ سے آپ کو اپنی تلخی کم کرنے اور خود کو مصبت سوچوں کے ساتھ متحرک کرنے کا موقع مل سکے گا آپ اپنے کسی شریک کار کی وجہ سے آپ کو ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا اور انہی حالات میں اپنی پیشہ وانانہ امور کو انجام دینا مجبوری بن سکے گا ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کے متعزاد خیالات کی وجہ سے کسی بڑے سرمایہ کاری کا منصوبہ نہ مکمل رہنے سے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے آپ کو اپنے جوش و جذبات پر کابو پانا مشکل ہوگا تاکہ کسی بھی لڑائی جھگڑے اور تلخی سے اپنے آپ کو دور لکھ سکے برج سرطہ آج آپ کو اپنے تمام معاملات کی انجام دہی کے دوران اپنے وجدان پر بھروسہ کرنا ہوگا تاکہ حاصل ہونے والے نتائج سے اپنے آپ کو مزید بہتری کی جانب لے جا سکے آج آپ جو بھی کچھ کریں گے وہ مکمل احتیاط اور سکون سے کریں خاص کر اپنے گھریلو امور میں خاص توجہ مجزور رکھیں آپ کو خرابی صحت کا اور مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے جسے انتہائی سمجھداری سے سلجانا ہوگا ورنہ حالات کی پیچیتکی کی وجہ سے تکلیف کے شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اپنے موجودہ سرگرمیوں سے دور لے جانے کی کوشش لازمی کریں تاکہ اپنی محبت بھری زندگی کے لیے بھی وقت نکال پائیں اور اپنے آرام کے لیے بھی شیڈیول تیہ کر کے اپنے ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کر سکے آج آپ کو اپنے تیہ شدہ شیڈیول میں پیدا ہونے والی غیر متوقع تبدیلیوں کی وجہ سے سخت غصہ آ سکتا ہے جبکہ آپ کی استرابی کیفیت کی وجہ سے بہت سے معاملات میں بے چینی اور انتہائی بے ذاری کا انصر بھی ہاوی ہو سکتا ہے آپ کو اپنے استراب پر قابو پا کر باقی معاملات کو سلچانا چاہیے لیکن اس کے لیے پہلے حالات کو سمجھنا ضروری ہوگا اس کے بعد ہی کسی بھی قسم کا عملی قدب اٹھانا ممکن ہو سکے گا ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے بہنی تعلقات خراب ہو جائیں اپنے ساتھ کام کرنے والوں اور اپنے سینئرز کی جانب سے رواہ رکھے جانے والے سنوک کی وجہ سے غصے میں نہ آئیں بلکہ اپنے اہداف کو مدنظر رکھ کر عملی اقدامات مرتب کرنے کی بھرپو کوشش کریں آج اپنی کاروباری ساکھ کو بہتر بنانے اور مالی مفادات حاصل کرنے کے لیے متعلقہ معاملات کو انتہائی توجہ اور دلچسپی سے انجام دینے کی کوشش کریں آج اپنے کاروباری فیصلوں کو ختمی شکل دینے اور حالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے وقتی اور فوری نویت کے منصوبوں کو عملی شکل دینا ممکن ہو سکے گا لیکن محتاط روی سے کام لینے سے ہی فائدہ مل سکے گا آپ کو اپنی صحت کے مسائل کا سامنا کرنے کی ضرورت پیش آ سکے گی جس سے آپ جذباتیت اور غصے پر قابو سے باہر ہو سکتے ہیں اور آج کے قریبی افراد انہی جذبات کا نشانہ بن سکتے ہیں اپنے آپ پر قابو پائیں اور پرسکون رہ کر آہستہ روی سے اپنے امور کو آگے بڑھانے کی بھرپور کوشش جاری رکھیں آج اپنی موجودہ سرگرمیوں کے وجہ سے تھکاوت کا احساس ہاوی ہونے کے بعد آپ کے لیے اپنے معاملات کو انجام دینا مشکل ہوگا جس سے آپ میں موجودہ بیچینی اور اس طرح بھی کیفیات تلخی پیدا کرنے کا باعث بھی بن سکتی ہے آج آپ کو ایسے امور کی ادائیگی سے گریز کرنا چاہیے جس کے وجہ سے آپ کو اپنی توجہ کسی خاص معاملات پر مرکوز رکھنی ہوگی اپنے ذہنی انتشار اور اندرونی خوف بری جذباتی دنیا سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے اپنے پیار بھرے رشتوں کی جانب اپنی توجہ مبزول کرنے کی بھرپور کوشش کریں اگر اپنی کسی کوتہی یا لاپرواہی کی وجہ سے کسی بڑے یا سینئر فرد کی ڈان ٹپٹ کا سامنا ہو تو تلخی بھرا لہجہ مت اختیار کریں آپ پر یقینی طور پر بہت سی خوبیاں موجود ہیں لیکن آپ کو بروقت اقدامات کرنے کی صلاحیت موجودہ ستاروں کے اثرات کی وجہ سے مکمل طور پر متحرک نہیں ہے آج آپ کو بہت سی نئی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا مگر ان سے اجتناب کر کے اپنی تبانائی کو نہ صرف بچا سکیں گے بلکہ اپنا موڈ بھی بحال کر سکیں گے ان باتوں کو ستی طور پر نہ لیں بلکہ اپنے حالات کی گہرائی سے سمجھ کر ہی حتمی فیصلہ کریں اپنے آپ کو محتاط رکھنے کی کوشش کرنا ضروری ہوگا تاکہ کسی بھی قسم کی حادثاتی صورتحال سے محفوظ رہ سکیں آج اپنے آپ کو پل سکون رکھیں اور اتمنان سے حالات کا بغور جائزہ لیں مگر اپنے عملی کاموں کو اپنے سینئر افراد کی مشاورت کے بغیر شروع نہ کریں برج کوس آج آپ اپنی محنت اور قدرت کی مہربانیوں کی وجہ سے آپ کو معقول رکم کا حصول ممکن ہو سکے گا یوں سمجھ لیں کہ آپ کو اپنی محنت کا صلاح مل سکے گا جبکہ اپنی پیشاورانہ کامیابیوں سے استفادہ کر کے اپنے آپ کو متمعین اور پرسکون بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے آپ کی پرانی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ بہت سے دوسرے افراد کو آپ کا گربیدہ بنا سکے گا لیکن پیار کی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اپنی شخصی آزادی عزت اور ساخت کو دعو پر مت لگائیں اور حتمی فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کریں ستاروں کے موجودہ اثرات کی وجہ سے آپ بہت جوشی لیں اور کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے مسترب نظر آئیں گے اگر آپ نے اپنی جذباتیت پر قابو پا لیا تو یقینی طور پر کامیاب ہو سکیں گے